تو دوستو آپ اگر خود کا کوئی بھی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اچھے پیسے کمانے ہیں تو آپ صرف کیول بزنیس کے مادیم سے ہی پیسے کما سکتے ہیں آج اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا بزنیس بتانے والا ہوں جو کہ آپ کسی بھی شہر کے اندر شروع کر سکتے ہیں اور اپنے ہی گاؤں کے اندر شروع کر سکتے ہیں کم لاغت میں شروع ہونے والا یہ بزنیس ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس اگر چار سے پانچ لاکھ روپے ہوں گے تب ہی آپ شروع کریں گے بہت کم روپے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تب ہی آپ کو جانکاری پوری ملے گی ساتھی آپ کو نمبر بھی ملے گا کہ آپ کو مال کان سے خریدنا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو مال مہنگا ملے گا سب سے سستا مال ملے تو ہی آپ کو خریدنا ہے آپ کو اس ویڈیو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ مارکیٹنگ کیسے کر سکتے ہیں آپ اگر مارکیٹ کے اندر پہلی بار آئی چکے ہیں آپ کو پیسہ ہی کمانا ہے تو کیول بسنیس کے مادیم سی آپ کما سکتے ہیں تو مارکیٹنگ کے بارے میں آپ کو پوری جانکاری نہیں ہوگی تو آپ کوئی بھی سامان آپ یا کوئی بھی کام مارکیٹنگ کے اندر نہیں کر پائیں گے تو اس کے لئے دوستوں آپ کو تجربے کی بھی آؤ سکتا ہے ساتھی آپ کے پاس اگر دماغ ہے ٹائلینٹ ہے لیکن آپ ان کو یوز کیسے کریں گے آپ کوئی بھی اگر دکاندار ہے یا آپ جہاں پر بھی کوئی بھی کام کریں گے اس کے اوپر آپ فوکس کیسے کریں گے آپ کو ان کو کیسے پکڑ میں لینا ہے یہ سب آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا تب بھی آپ اچھے پیسے کما پائیں گے اس ویڈیو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ ایسا کونسا بزنیس ہے جوکہ آپ ایک مہینے میں دو لاکھ روپے کما سکتے دوستوں دو لاکھ روپے کافی ہوتے ہیں آپ کو ایسا لگتا ہوگا کہ دو لاکھ روپے کیسے کمائیں گے آپ کسان ہیں آپ دیاری مزدوری کرتے ہیں پانچ سو سے سات سو روپے آپ ایک دن کے اندر کماتے ہیں تو آپ کو دو لاکھ روپے کمانے ہیں ایسا نہیں ہے آپ کو کمانے ہیں آپ کو اپنی لائپ سیٹ کرنی ہے تو آئیے اس بزنیس کے بارے میں پوری جانکاری جانتے ہیں بھارت کے اندر کونسی ہے وہاں اس کا کانٹیک نمبر ساتھی مارکیٹ سے آپ کو خریدنا ہے یا کہیں اور سے خریدنا ہے تو پوری جانکاری آپ کو خاند کا بسنس شروع کرنے سے پہلے آپ کونسی جگہ کرنا چاہیے یہ آپ کو دیکھنا ہوگا آپ شیئر کے اندر کرنا چاہتے ہیں یا آپ گاؤں کے اندر کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کے اوپر ڈیفرینس کرتا ہے کہ میرا بسنس میں کھاں پر شروع کروں گا تو آپ جائیں جان چاہیں وہاں کر سکتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ جہاں پر بھی آپ کرو گے وہاں پر ایک آپ کو گودام کیا ہو سکتا ہوگی تو آپ وہاں پر گودام لے لیجئے گودام لینے کے بعد میں آپ کو گودام کافی حد تک اچھا اور بڑا لینا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کے اندر آپ کو کبھی بہت سارا مال اسٹوک کرنا پڑے تو اس کے لیے خود کا ہے تو اچھی بات ہے نہیں تو آپ کو کرائے پر مل جائے گا دوسرے تین ہجار روپے اگر بڑا لوگ ہے تو پانچ ہجار روپے تک بھی لگ سکتا ہے تو آپ کو گودام ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر ہی لینا ہوگا جہاں پر زیادہ قراء ہے گودام آپ کہیں پر بھی لے سکتے ہیں کیونکہ آپ کو تو hörل سال کے اندر بیچنا ہے آپ کو کوئی ریٹل تو بیچنا نہیں ہے وہاں پر آپ کے خود کی کوئی قراءت کی دکان تو چلانے نہیں ہے تو آپ کہیں پر بھی لے سکتے ہیں اس میں کوئی دوراج نہیں آپ پھر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میری سیلنگ کہاں پر کرنی آپ سیر میں کرنا چاہتے ہیں تو سیر کے اندر جتنے جی جو بڑی بڑی دکان ندار ہوتی ہے جیسے کہ آپ ایک ہی سیر کے اندر مال بڑے عار夹 سے سیل کر سکتے تو مالریا کی بڑے سیر کے اندر کافی مہترہ دکانیں ہوتی ہیں تو آپ الگ الگ ایریا کے اندر مال سیل کریں گی تو ہر ایریا کے اندر مال rendی آپ دس دکان پر مال دیتے ہیں تو آپ بہت اچھے پیسے کما سکتے ہیں پرتیک دکان پر اگر آپ ایک مہینے کے اندر آپ پانچ کیونٹر لگر مال بیشتے ہیں تو آپ قریباً اگر اس پرکار سو دکان پر آپ مال دیتے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کتنا مال سیل کر سکتے ہیں قریباً 20 سے 25 تن آپ مال سیل کر سکتے ہیں تو 25 تن کے پیچھے آپ شروعات میں آپ کو پیسے ملیں گے ایک لاکھ روپے کتنے ایک لاکھ روپے ہی ملیں گے تو اس کے اوپر کافی خرچہ بھی بیٹھ جاتا ہے آپ کو ایک لاکھ روپے میں سے بھی کم ملیں گے سورات میں 80,000 روپے ملیں گے دیرے دیرے جب آپ کی مال کی سیلنگ بڑے گی تب آپ اچھے پیسے کما پائیں گے اگر یہی کام آپ مارکٹ سے کوئی بھی شہر میں نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ گاؤں میں کریں گے تو آپ کو بہت اچھا فائدہ ہونے والا ہے تو گاؤں میں کیا ہے کہ پہلی بات کی گاؤں کے اندر خرچہ بہت ہی کم ہے اس لیے دوستوں آپ خود یہاں پرستانی لوگ ہیں تو آپ کا کھانے کا خرچہ ہے باقی کئی ایسے جو خرچے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتا ہے سہر کے اندر تو یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہوگا مال چھوٹے چھوٹے گاؤں کے اندر سیل کرنا ہے چھوٹے چھوٹے یہاں پر مال یہ کہ آپ کا یہاں پر گودہ میں یہاں سے آپ مال یہاں بیچ سکتے ہیں اور یہاں پر آپ سیل کر سکتے ہیں یہاں پر تیس سے چالیس کلومیٹر دوری تک آپ مال سیل کر سکتے ہیں تو آپ یہاں پر گودہم سے یہاں پر آپ کا جو بھی کرایا وہ سامنے والے کا لگتا ہے جیسے کہ ان کو پہنچ کٹے مال پہنچانا ہے تو جو بھی کرایا ہے ٹیمپو کے مادم سے آپ ان تک بھیج سکتے ہیں سو دو سو ریپے لگیں گے تو وہ ان کا لگے گا اس کے اوپر آپ کی کوئی بھی رشک نہیں ہے آپ کو صرف آرڈر دیں گے آپ ان کا مال بیچیں گے عشتانی لوگوں سے سمپرک کریں گے اتنا ہی آپ کا فائدہ ہے کیونکہ آپ خود ماں کے رہنے والے ہیں اس میں آپ کا بھی بینی پھٹے ہیں اور آپ دوستوں ان کو مال سستہ بیچنا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک یا دو روپے زیادہ بسولے ان کو یہ پتہ کرنا ہے کہ ان کا پہلے مال کیا بھاو آرہا ہے کہاں سے آرہا ہے مال لیا کہ ان کا مال اٹھتیس روپے میں آرہا ہے تو آپ کو ان کو ستیس روپے میں بیچنا ہے دو روپے ان کو سستہ بیچنا ہے تب ہی آپ ان کو مال بیچ پائیں گے اور سامنے والا جو بھی دکاندار ہے اس کے اوپر آپ کی پکڑ بنے گی پکڑ آپ کو مضبوط بنانی ہے تو پکڑ مضبوط آپ مال سستہ بیچیں گے تب ہی بنے گی تو دوستوں اب آپ سوچ رہے ہیں کہ اٹھتیس روپے میں وہ خرید رہے ہیں میں ستیس روپے میں کیسے بیچوں گا تو اس کے لیے بھی آپ کے پاس اپائے آپ کو چینیس سستی خریدنی ہے آپ کو کوئی بھی منڈی سے نہیں خریدنی ہے اگر آپ منڈی سے خرید دیتے ہیں تو آپ یہاں پر نہیں بیچ پائیں گے آپ کو خریدنی ہے میل سے کہاں سے شدہ میل سے خریدنی ہے جہاں پر میل ہوتی ہے وہاں سے آپ کو خریدنی ہے تو میل میں کیا ہے کہ یہاں پر میل کے اندر آپ کو سستی بہت ہی مل جائے گی چینی یہاں پر آپ کو میل کے اندر صرف 22 روپے میں چینی ملے گی کتنے روپے میں 22 روپے میں تو 22 روپے میں آپ خرید سکتے ہیں اور یہاں سے آپ بڑے آرام سے 35-34 روپے میں سیل کر سکتے ہیں آپ کو صرف یہاں سے خریدنا ہے سیتھا 10 روپے کا آپ کو بینی فیٹے 1 روپے 2 روپے اس کے اوپر خرچہ بھی بیٹھ جائے تو بھی آپ کو 8 روپے پرتک کلو کے حساب سے ملے گا تو ایک مہینے میں آپ اگر یہ بزنس شروع کریں گے شروعات میں آپ کو 50 یا 30 ہزار روپے ملے گے دھیرے دھیرے اس بزنس سے آپ کو 2.5 لاکھ روپے پرتک مہینے آپ کما سکتے ہیں تو اگر آپ کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو اس میل کا کانٹیک نمبر میں نے یہ گزرات کی میل ہے جو احمد آباد کی ہے بیچ میں نمبر دے دیا ہے آپ ویڈیو اگر آپ نے پورا ووچ کیا ہے تو نمبر مل گیا ہے نہیں تو آپ ویڈیو کو دوبارہ ووچ کریں اور دوستوں آپ میل سے کانٹیک کریں